اسلام علیکم ویڈیو گھر کا سارے گھر کا یہ حال ہے اتنا برا حال ہو چکا ہے سارے برطن گن شن سب کچھ ایسے ہی میں چھوڑ کر سو گئی تھی رات میں کیونکہ پورے دن کے کام کے ساتھ اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی دودھ میرا خراب ہو گیا رات میں نے بائل نہیں کیا میں کتنے کی کام سنبھالوں سارا میں نے مینیو پرپیر کرنا ہوتا ہے تو پھر گھر کے کاموں کے طرف تھوڑی جو ہے وہ مسٹیک ہو ہی جانی ہے کچھ نہ کچھ سب مینیو نہیں ہو رہا ہے کام والی بلکل نہیں مجھے مل رہی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں تین چار دن میں لگاتا کام کرتی رہی ہوں جس کی وجہ سے کچن میں اتنا زیادہ جو ہے میں سو گیا ہے تو کمرہ بھی میرا بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے اور پورا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت برا حال ہوا پڑا تھا ابھی ابھی میں اٹھی تھی ٹائم تھا کچھ لگ بھگ چار ساڑے چار کا تو یہ دیکھیں سارا دعا میڈم وہ دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اب دعا باہر بھی نکلنے لگ گئی ہے دروازہ کھول کر تو اس کی طرح بہت توجہ دینی پڑتی ہے اور اٹھتے ہی تنگ بھی بہت کرتی ہے چاہتی ہے دھیر سارے بچیوں یہ جی ہے میرے جو سسر کا کمرہ تو وہ بھی سارا گندہ پڑا ہے پورا ہی گھر تقریبا سارا بہت گندہ ہوا ہے سمجھ نہیں آرہتی کہ کیا کروں ناشتہ بھی اب چائے پینی تھی دودھ بوائل کیا تو دودھ بھی خراب ہو چکا تھا گھر کی بری حالت اس کیفیت میں دل نہیں کرتا میرا بیٹھ کر کھانے کو بھی میرا دل اتنا برا ہوتا ہے اور بس کرنا ہے اب کیا کروں اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کچن کہاں سے سٹارٹ کروں گی اور کہاں ختم کروں گی کیونکہ فرش بھی دھویا نہیں تھا اور اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ سرپس تو ساتھ ساتھ میں کلین روزی کر رہی تھی تو میں نے پھر دودھ کا ڈبا مگوایا کیونکہ جو دودھ ہے وہ نہیں اس ٹائم ملتا پانچ چھ بجے ملتا ہے تو میں نے دودھ کا ڈبا مگوا کر ایک چائے کا کب بنائیا اپنے لئے اور بس بیٹھ کر ایک بسکٹ کے ساتھ چائے پی لی کیونکہ ابھی کچھ تو گزارا کرنا تھا چار پانچ بج رہے تھے تو ظاہری سی بات ہے سمجھ نہیں آرہا تھا کھانا میرا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا ناشتہ اس ٹائم میں بلکل نہیں کرتی میرا بلکل بھی دل نہیں کرتا چائے میں پیالی میں پینا پسند کرتی ہوں میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا دعا میڈم میری جان میری شہزادی تو اس نے بھی نہیں کچھ کھایا ہوا تھا اور میں تو بھوکی رہتی رہتی ہوں اسے بھی رکھ لیتی ہوں بچاری کو یہ بھی بچاری میرے ساتھ چار پانچ چھ بج تک سزائی کاٹ رہی ہوتی ہے کیونکہ میرے ساتھ اٹھنا ہے تو بھوکی ہوتی ہے اب سمجھ نہیں آتا کہ اس کی ڈائیٹ کا کیا کیا کروں مجھے اس کی ڈائیٹ چارٹ کو بلکل بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے سب بولتے ہیں کہ بچے کو یہ کھلانا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتا سپیشلی مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ میڈم جو ہے دعا تو خیر مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں پہ ویڈیو کیوں بلیک ہو گئی تھی میں تو کیا ماؤن کر کے بنا رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے یہاں پہ میں اصل میں دعا کوئی ہی کہہ رہی تھی کہ کچھ کھالے اور دعا جو ہے نہیں کھا رہی تھی اور وہ گندے پانی کے اندر پانی سوری ڈبے کے اندر پانی میں بسکٹ ڈیپ کر کر کے پنگے لے رہی تھی تو اس نے میرا بھی بسکٹ ضائع کیا اور مجھے رزق ضائع کرنا ایک بسکٹ بھی ہو تو وہ بھی پسند نہیں بلکل بھی پسند نہیں ہے میں دعا کو بلکل بھی رزق کا ضائع کرنے کے لئے اس کے آگے نہیں رکھتی پکڑاتی نہیں ہوں کہ یہ لوڈ دھیر سارے بسکٹ ضائع کر لو اور ادھم مچا دو تو یہ مجھے بلکل سختنا پسند ہے بچے اسنا کئی لوگوں نے کہا ہے کہ کھا بھی لیتے ہیں تھوڑا بہت موہ میں بھی ڈال لیتے ہیں آگے رکھ دینا چاہیے لیکن وہ تھوڑے بہت کے چکر میں اتنا کچھ ضائع کریں اتنے میں ہی میری بیل بجی اور میرے پاس سے ایک آرڈر ریسیو ہو چکا تھا تو میں گئی ہوں ڈیوائس کے پاس اور آرڈر کو میں نے دیکھا تو آرڈر آیا ہے میرے پاس ایک ڈیل ہے جس میں سپاگیٹی تھی اور ایک کالڈرنگ تھی تو میں نے اسے ایک سپٹ کیا ڈیل کو اور آرڈر کو تو ساتھ ہی میں نے اس کی پرپیشن جو ہے وہ تیار کی اور رائیڈر تھا آن دا وے تھا اور ساتھ ہی مجھے ملے تھے ابھی کچھ ہی منٹ پانچ سے چھ منٹ اس میں ریڈی کرنا تھا لیکن رائیڈر ابھی دروازے پہ آئی چکا تھا میں نے فور کی پرپیشن کی آرڈر میں نے ریڈی کیا اور باہر جو ہے میں نے آرڈر پکڑا دیا تھا اب یہ ڈیلیوری جو آئے ہے وہ آرڈر لے کر جا رہا ہے دعا میڈم بھی باہری تھی سارے بچے باہر تھے تو میں بھی دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی دکھانے کے لئے آپ کو کہ جو ہے میرا آرڈر جا رہا ہے اس کے بعد میں نے پھر اندر آئی کچھ سمجھ نہ آئے میں نے کام سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور دعا نے بہت زیادہ تنگ کیا رونے لگ گئی تھی مجھے کام بلکل نہیں کرنے دے تھی میں نے ائرکولر لگایا کچن میں اور سوچا کہ اسی میں ہی جو ہے میں کام سٹارٹ کر لیتی ہوں ہوا تھنڈی تھنڈی ہوا میں ذرا ازیلی ہو جائے گا لیکن دعا نے مجھے بلکل کام نہیں کرنے دیا یہ دو تین پلیٹے اٹھائی ہیں میں نے اور ساتھ ہی اٹھایا دعا کو اور دوبارہ آگئی کمرے میں اور اسے پھر میں نے جو ہے نلہا نلہا کے اسے فریش کر کے جو میں نے اسے پھر اب دوبارہ سے باہر بھیج دیا یہ دیکھیں جی یہ تنکری تھے ویڈیو میں نے اس کی رونے سے پہلے بھی بنائی تھی وہ بھی نہیں بنائی گئی مجھ سے تو سمجھ دی نہیں آیا میں نے یہاں پہ سے گود میں اٹھا لیا تھا تو میں نے سوچا ابھی چار پانچ دن ہو گئے تھے میں نے دعا کو نلہا بھی نہیں تھا کافی بری حالت اس کی ہوئی بھی تھی گرمی سے میرے حال شاید ایریٹیٹ ہو رہی تھی کافی دن سے چرچڑی بھی تھی شاید گرمی کی وجہ سے میں نے اس طرف بھی توجہ نہیں کی فور پانڈا کے کام کی وجہ سے تو میں نے اسے ذرانہ ابھی نلہا دیا تھا اور ابھی یہ فریش ہو گی تھی دیکھیں ہس رہی تھی تو اب کھیل رہی تھی تو پھر میں نے اسے اب پھر نہ باہر کھیلنے کے لیے نہ بھیج دیا سوچا کہ اسے بھیجوں گی تو ہی میں کام کر پاؤں گی بڑی ہمت کی ہے جب پھر ہمت کر لو تو پھر کام ہوئی جاتے ہیں میں سپیشلی میں نا جب تک کام نہیں کرتی لیزی ہوں تو میں بلکل نہیں ہل پاتی جب میں شروع ہو جاؤں تو پھر میں نے بس دو منٹ لگانے ہوتے ہیں کام کرنے میں تو میں نے پھر یہاں پہ آ کر جی اپنا کام سٹارٹ کیا سارا اور تو بس فائنلی پھر میں نے سٹارٹ کیا کام سوچا کہ کرنا تو ہے ہی میں نے ہی کرنا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور کوئی پتہ نہیں تھا آرڈر کا کب آرڈر آ جائے تو میں نے کہا اتنے پھر میں اس میں بلکل بھی جو میں نے کیا ہوا تھا بلکل بھی نہیں بن پاتا کچھ بھی اچانک سے آرڈر بچتا ہے کر لیتی ہوں میں گند میں بھی پھر میں نے کری لینا تھا لیکن میں نے کہا نہیں صاف صفائی کر لوں ایک دفعہ تو ذرا ذہنی سکون میں تھکی میں بہت تھی چار پانچ دن سے میں ویسے بھی نہیں سوئی جب سے میں کام کر رہی ہوں میں سات بجے ویسے میں سونے کیا دی ہوں سات بجے میں اٹھتی ہوں ملب سو رہی ہوں اور نو بجے ساڑھے نو بجے بھی میں دو دن اٹھی ہوں اور ایک دن میں یارہ بجے اٹھی ہوں تو آج کل میں بارہ ہوں اور ایک بجے ہی ساتھ ہی میرے شیشہ بھی لگیا خون نکل آیا اور ابھی تک میرے کٹ میں کافی زیادہ درد ہو رہا ہے کٹ لگ گیا تھا یہ ایک سریعت برطند ہوتے ہوئے میرے ساتھ ہوئی جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے مجھے چھوٹ لگ جاتی ہے وہ شیشہ ٹوٹا ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آتا تکلیف وہ بہت زیادہ کر رہا تھا پانی بھی لگ رہا تھا لیکن جب میں حیمت کر لیتا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے وہ ختم کرنا ہے تب پھر میں تکلیف میں بھی ہوں میں بہت اشد تکلیف میں بھی ہوں میں اسے ختم کر کے ہی ختم کرتی ہوں مجھے سکون نہیں آتا میں اسے پھر چھوڑ نہیں پاتی میں کہتی ہوں انڈ تکلیف برداشت کر لینا ہے پھر اسے چھوڑ کر ہی ہٹنا ہے آرام اور باقی سب اون آم بندہ رونا دھونا بعد میں کر لیتا ہے اس وقت میں لگی ہوتی ہوں بس ایک دفعہ جنون چڑ جاتا ہے کہ اب جتنی بھی تکلیف ہے اب کرنا ہی کرنا ہے ویسے بھی بھی ٹھیک نہیں تھی میری آج بہت زیادہ تبیہ خراب تھی اور ساتھ میں چوٹ بھی لگ گئی ہاتھ پہ اور کام بھی بہت زیادہ تھا دعا بھی بہت تنگ کرتی ہے اب کافی دن ہو گیا ہے جب سے میرا کام شروع ہو آیا پتہ نہیں اللہ کے طرف سے اب وہ آج کل کافی تنگ کر رہی ہے سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں نظر لگی ہوئے کیا مسئلہ ہے چرچڑا پن کر رہی ہے زیادہ باہر نہیں اب تہلتی پہلے تو باہر سب کے پاس رہ لیتی تھی میرے پاس کمی آتی تھی تو اب یہ ہے کہ مجھے تنگ کرتی ہے کہ میرے پاس ہی رہنا ہے اور یہ میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے زیادہ دعا کوئی سران آدھی نہیں بنایا وانکہ ہر وقت میں اسے گود میں رکھوں یا اپنے ساتھ اٹیش رکھوں میں چاہتی ہوں کہ وہ سب کی آدھی رہے اور ساتھ ساتھ سب کے کھیلتی بھی رہے اور مجھے ایزی رکھے میں کام شام بھی کر سکوں تو یہاں پہ میرے برطن دھول چکی ہیں تقریبا تھوڑا سے برطن رہ گئے تھے بس جیسے جیسے برطن ختم ہو رہے تھے ذہنی سکون ہو رہا تھا کہ ایک بہت زیادہ بوجھ اتر رہا ہے اور میں چاہتی ہے بس جلدی سے کچھن ساف ہو جائے اور اس کے بعد میں کھانا شانا آج کشنک بنایا تھا رات میں لوبیا بنایا تھا تو وہ تھوڑا پڑا ہوا تھا تو لوبیا کی بھی ایک بڑی اچھی کہانی ہے وہ میں کسی دن ایک اور ویلوگ میں ڈالوں گی تو یہ ہے کہ لوبیا بنایا تھا تو وہ میں نے سوچا کہ آج تھوڑا جو پڑا ہے اس کے ساتھ کوئی اور کوئی ٹیسٹ کوئی جگار کر لیں گے تو ہم لوبیا اکھا لیں گے تھوڑا سا وہ پڑا تھا تو یہ سوچ کر میں نے جو ہے ہانڈی کے لیے پکانے کے لیے اپنے حسن کو بھی فون کر کے تنگنی کیا اور میں نے سوچا کہ چلے میں تو شلف بھی کافی گندی ہو رہی تھی پھر میں نے اس سے بھی رگڑے شگڑے ماری یہ میں نے سب تین دن پہلے ہی شلف وغیرہ سب کو چولا شولا سب دھویا تھا تو شلف تو ریگولر میں رات بھی میں نے ساف کی تھی یہ صرف ایک دن میں ہی ہوئی ہے باقی جو چولا ہے وہ تین دن بعد میں نے آج سوچا ہے کہ میں دھولوں گی تین دن پہلے میں نے دھویا تھا بڑے جلدی گند ہو جاتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی کوکنگ شوکنگ میں یہ چیزیں اس طرح کی ہیں اور عادت ہے بچے وغیرہ سے بھی میں ایسا ہے کہ میں بچوں سے بھی چائے شاہ بنوا لیتی تو وہ اُبال دیتے ہیں بیچ میں جو ہے وہ پھر گری جاتا ہے دودھ بھی کافی بار بوائل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا چکلا بھی لینے وہ بھی میں زرہ دھولوں یہ ہے میں نہیں سے نا میں سچ بتاؤں آپ کو میں سے نا نہیں زیادہ دھولی گیلا ہو جائے گا کیا میں سے سکھا ہوں جب بھی آتی ہوں تو میں نے اسے کافی ٹائم مطلب ہو گئے دو تین میں ہنے ہو گئے میں اسے سیف بھی رکھتی ہوں بلکل گند میں نہیں رکھتی میں اسے کبرٹ کے اندر پیک کر کے رکھتی ہوں یہ نہیں کہ اوپر کچھ چڑتا شڑتا کوئی نہیں ہے کوئی جانور شانور تو یہ ہے کہ صاف اس معاملے میں میں بہت زیادہ وہمی ہوں جیسے کہ کھانے پینے کے معاملے میں پانی ہے جو میں نہیں کسی کے گلاسوں میں پیتی چائے بھی نہیں پیتی یہ میری بہنوں کو بھائیوں کو سب کو پتا ہے کسی کا جھوٹا بھی نہیں پیتی تو اس معاملے میں میں بڑی وہمی ہوں ابھی یہ چولہ ٹھیک کروایا تھا خراب ہو گیا تھا پانی کی وجہ صحیح کہ پانی میں نے جیس میں ڈل گیا تھا اب سمجھ نہیں آئی اب میں نے کہا میں اسے کس طرح اتنا گندہ کیسے ہم سوکھے میں دھو سکتے ہیں میں نے پانی صحیح دھویا ہے میں نے کہا خیر ہے ہم نیچے دیکھیں جی کیا حالہ تو بنی پڑی تھی بس پھر میں نے سارا کچھرہ اکٹھا کیا یہ کچھرہ صرف رات رات کا تھا کین یو بلیو یہ صرف رات کا تھا کچھرہ تو ساتھ ہی میں جی میرا دیکھیں آپ کچھن سب کچھ میرا ایون ہو گیا ہے کچھن میں نے صاف کر لیا ہے یہ پان میں اس لیے رکھ دیتی ہوں آرڈر بچتا ہے تو ساتھ ہی میں جی تیاری کر لیتی ہوں اس پان میں ہی میں نے جو ہے چھوائمان بنانے ہوتے ہیں چینیز رائز بنانے ہوتے ہیں ساتھ ہی میں میرا آرڈر آیا ہے تو وہ ریسیف کرنے کے لئے میں جا رہی ہوں آرڈر میں نے ریسیف کیا آکے کیا اور ویو کیا تو دیکھا میں نے آرڈر چینیز رائز تھے اور چکن چھوائمان تھے تو میں نے آرڈر اکسپٹ کر لیا ابھی رائیڈرہ سائن نہیں ہوا تھا اور میں نے جو دیکھا ٹائم ہے میرے پاس آٹھ مینٹ تو میں نے جو ہے چکن شوامن کی تیاری شروع کر دی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں چکن چکن ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا سپنکل کیا میں نے لسن سوری سپنکل کیا تھا نمک لسن کا پیس ڈالنا ہے تھوڑا سا یہاں پہ اور چکن کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس کی میں میرینیشن کر کے رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا کالی مش نمک اور ویننگر کے ساتھ جو ہے میں اس کی میرینیشن کر کے رکھ دیتی ہوں اس کا ٹیسٹ ایک اچھا سا پھر ہو جاتا ہے میرینیشن میں جو ہے ایک کھٹا کھٹا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے چکن پھیکا نہیں ہونا چاہیے میرینیشن اس لیے میں اس کی کر کے رکھتی ہوں اس کے بعد میں میں نے ڈال اس میں سویا سوس ویجیٹیبلز میں نے ڈال دی ہیں چائنیز جو کیرٹ ہوتی وہ اور کیپسی کم شیملا دوسرے جگہ میں نے چائنیز رائز کی تیاری شروع کی ہے سوس پین میرا نہیں آیا تھا میں نے آج دو دن پہلے اپنے ہسپن کو دیا تھا جو پرانے ہو چکے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ لے جائیں اور مجھے نہیں لاکر دیں وہ ابھی تک نہیں لاکر دے رہے تھے تو میں نے فیلحال اب میرا گزارہ نہیں تھا تو میں نے کیا کیا کڑائی ہی نکال لی تو دو آرڈرز تھے تو میں نے سوچا اس میں میں جو ہے تیاری کر لیتی ہوں تو شائنیز رائز یہ سپگٹی ادر تیار ہوئی تھی اچھا سیم انگریڈینڈ ہے میں نے بھی ٹالنا ہے جو سویا سوس اس میں بھی ٹلنا ہے اس میں بھی ٹلنا ہے بلیک پہپر اس میں بھی ٹلنا ہے نمک بھی ٹلنا ہے کیابچ بھی ٹلنا ہے سای در آخری ہی ہے بس ان کی کا جانب میں ڈفرنس ہے آپ چائنیز رائز کی کر رہے ہیں تو ووو، کیوب شیب میں ہو گا اور اس کا جو آپ کر رہے ہیں سپگٹی میں تو سپگٹی کی طرح زائز میرے یہ سنگل سرونگ ہے جو میں اب بھی پیک کروں گی انڈ یو کین سی سنگل سرونگ لیکن مجھے کمپلین آئی تھی کہ آپ نے سرونگ بہت تھوڑی دی ہے اور ایک سرونگ آئی تھی کہ آپ نے بہت زیادہ بے تہاشا سرونگ دی ہے اور بس کچھ لوگ راضی ہو جاتے کچھ لوگ راضی نہیں ہوتے میں سرونگ میں تو میں کنجوسی کرتی نہیں ہوں بلکہ ہزبن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیکنگ اتنی چلتی ہے باہر آپ اتنی دے رہے ہو تو میں کہتی ہوں نہیں آپ چیو پہ جائیں اسے پیٹ نہیں بھرے گا تو میرے ہزبن کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنگل سرونگ یہ ہے تو ڈبل کی سرونگ یہ ہے میں کہتی ہوں میری ڈبل میں دینے دو کوئی بات نہیں خیرہ کھانے دو دیں تو انہیں تو پتہ ہے باہر جو سنگل سرونگ وہ لیتے ہیں باہر کھاتے رہتے ہیں کہ سنگل کتنی ہے ڈبل کتنی ہے فیملی کتنی ہے تو اس جس کا مجھے نوحانی تھا ساتھ میں آسف ساتھ تھوڑا سا مجھے پکڑا رہے تھے میں نے کہا سامان پکڑا دیں یہ میں نے پیکٹ کر کے رائیڈر کو دے دیا ساتھ ہی میں ایک اور آرڈر مجھے ریسیب ہوا اس آرڈر میں تھا میرے پاس ایک شامی برگر اور چکن چومن ساتھ ہی میں ریسیب کیا رائیڈر اسائن ہو چکا تھا پانچ منٹ بعد وہ تھا لیکن اس نے پانچ منٹ سے پہلے ابھی ہی بیل بجا دی تھی دروازے پہ کھڑا ہوا تھا میں نے تیاری شروع کر دی تھی دوا میں نے رکھا ہے برگر میں نے اس پر گرم کرنے کے لئے دیا تھا چومن کا میں نے تیاری کی ساسپین میں نے رکھ لیا تھا اب ساتھی میں میں نے جب جو میرا یہ ہے ویڈیوز تو میری انڈ ہو چکی ہے یہاں تک یہ میری آرڈرز تھے اس کے بعد کی آرڈرز ہیں مزید جو میں اگلے ویلوگ میں اٹھ کروں گی تب تک کے لئے دیں اجازت اگلے اچھی سی انفورمیٹی ویڈیو کے ساتھ ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میلے اشد 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 ضروری دعائیں کرنی ہے دھیر ساری کرنی ہے اور جنہوں نے مجھے سکسکرائب کیا ہے اور میلے دعائیں کی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ